اے گائز آپ سبھی لوگ کا سواگت کرتا ہوں ایک بار پھر سے آج کی ہمارے چارٹ ٹیم انالیسز کے پارٹ ٹو میں جو کی آج کے دن پر ہماری جو ٹیم ہونے والی ہے اس کو کوئی انٹروڈکشن کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے وہ انڈیا کی already top کی ٹیم ہے ابھی انڈیا کو انہوں نے represent بھی کیا وہاں پہ بویا بھی نکالا اب مجھے لگتا ہے اتنے سارے ہنڈ سے آپ لوگوں کو پتا چل چکے کہ میں کس ٹیم کے بارے بات کر رہا ہوں obviously orangutan elite کی میں یہاں پہ بات کر رہا ہوں تو آج کے دن پہ اس ویڈیو میں ہم orangutan elite کے team formation کی بات کریں گے کس طریقے سے ان کے players کھیل رہے ہیں کیا چل رہا ہے حالی میں ہمیں بتا تھا وہ team elite کے نام سے جانے جاتے تھے but after ffac وہ یہاں پہ orangutan elite ہو چکے ہیں تو چلی ہے سیدھا چلتے ہیں ان کے team compilation انسا ساری چیزوں پہ ایک بار اچھے سے بات کرتے ہیں so اگر ہم team elite کے players کی بات کریں ابھی بھی یہاں پہ team elite لکھ کے آ رہا ہے but اگر ہم players کے آگے دیکھیں تو orangutan already یہاں پہ لکھ کے آ چکا ہے تو پہلے کی اگر ہم ابھی main line up کی اگر ہم بات کر رہے تو اس میں ہمیں جانٹی پہاڑی iconic killer اور rdp یہی پانچ player دیکھنے کو مل رہے ہیں no doubt taneja اب جا چکے ہیں team کو چھوڑ چکے ہیں وہ پہلے کھیلا کرتے تھے but yes ہمارے جو main line up ہے ابھی تک کی اگر میں بات کروں تو یہی پانچ players ہیں جو اوپر ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں جو کی ہیں جانٹی پہاڑی iconic killer اور rdp and کوئی major change ان کے line up میں آیا نہیں ہے حال فلحال میں بھی اور ہم نے past کے بھی ایک عنہ بات کر رہے ہیں تو یہ players کافی زیادہ time سے ایک ساتھ کھیل رہے ہیں اور جس طریقے سے ان کا synergy بیٹ چکا ہے جو ان کا gameplay اب ہو چکا ہے ہم لوگ بہت پہلے سے بات بولتے آ رہے تھے کہ orangutan elite team elite جو ہے آپ کی انڈیا کو represent کرنے کے لئے ready ہے انہوں نے جا کے وہ prove بھی کیا and no doubt تھوڑا meta کے وجہ سے ان کو problem ضرور سے ہمیں دیکھنے کو ملی but یہ team انڈیا کی finest ہے اور آنے والے time میں آگ لگانے والی تو چلیے ایک ایک کر کے سارے players پر اب ایک بار بات کرتے ہیں تو میں start کروں گا orangutan elite کے جو سب سے OG player ہیں وہ obviously ہم لوگوں کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے وہ ہیں آپ کے AB جانٹی جن کا نام ہے AJ Saini one of the finest IGL جس طریقے سے انہوں نے اپنی team کو team elite کو اب orangutan وہ ہو چکے بھر جب team elite تھی انہوں نے اپنی اس line up کو بنایا سارے players کو وہ لے کر آیا strongly ان کو کھلایا بہت زیادہ ups and downs ہم نے team elite کی زندگی میں دیکھا ہے اگر ہم e-sports career کی بات کریں کہ ہمیشہ آپ دیکھئے ہمیں ایک line سے second دیکھنے کو ملے گا second second third second 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 third and finally جب انہوں نے FFIC جیتا تو کہیں نہ کہیں کہ جو curse تھا orangutan elite team elite کا وہ ٹوٹ چکا ہے اب تو میں صرف اتنا کہوں گا کہ جو ups and downs جہاں پر بار بار آپ second آ رہے ہو آپ first نہیں آ پا رہے ہو اور AB جانٹی نے اپنے team کو باندھ کے رکھا رہا انہیں اپنے team پہ بھروسہ تھا ان کے gameplay پہ بھروسہ تھا اپنے players پہ so hats off میں کہوں گا and one of the finest IGL میں ضرور سے کہوں گا AB جانٹی کو ہاں حال فلال میں جو game کا meta change ہوا ہے تو میں یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ AB جانٹی اب ہمیں main line up میں کھیلتے ہوئے نہیں دیکھنے کو ملتے ہیں جو چار players کی line up ہے اس میں نہیں دیکھنے کو ملتے ہیں as a fifth player ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں coach اور analysis as an analyst وہ کام کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہاں کہیں ایک اچھا call ہے ان کے دوارہ ان کے team کے لیے obviously ایک player اپنے team کو اوپر لے جانے کے لیے کھیلتا ہے خود کے لیے نہیں کہ مجھے کھیلنا ہے so وہ چیز میں میں ریسپیکٹ کہوں گا کہ جانٹی بھائی کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج کل وہ stand پر رہتے ہیں اپنے team کو suggestions دے رہے ہیں hints دے رہے ہیں gameplay کے بارے میں بتا رہے ہیں اب میں بات کروں گا none other than پہاڑی کی جو کی best sniper کا ان کو award ملاوا ہے already and جو بات ہے جس طریقے سے یہ اپنے team کے sniping کرتے ہیں support کا کام کرتے ہیں انڈیا کے بالکل میں کہہ سکتا ہوں کہ اگر top 3 snipers ہیں تو اس میں یہ number 1, number 2, number 3 میں ہمیں شمار ہوتے ہوئے دیکھنے کو ہمیشہ ملتے تھے حال فلالی میں جو meta change ہوا ہے کئی نہ کہیں تھوڑا MA2 بھی کم ہو گیا and جو nade کا meta salting کا meta جو بڑھنے کے ویسے no doubt پہاڑی کو problem ضرور ہو رہی اور وہ بات وہ خود بھی جانتا ہے and that's why he's working on his assaulting وہ آگے آکے کھیلنے کی کوشش بھی کر رہا ہے ہم نے ابھی کچھ ایک دو جگہ پر دیکھا کہ even وہ nades weights بھی بہت زیادہ use کر رہا تھا so yes ایک چیز تو ہے کہ ایک OG player ہمیشہ OG رہتا ہے جب نئے difficulties اور challenges آتے ہیں تو وہ اس کو cross کر کے میں کہتا ہوں suppress کر کے اپنے آپ کو grind کر کے آگے بڑھاتا ہے تو that is پہاڑی for you and ایک بار پھر سے آنے والے ٹائم میں ہم ضرور سے دیکھیں گے کہ آج کل no doubt پہاڑی تھوڑا سا gameplay down کیوں چل رہا ہے کیونکہ meta change ہو گیا بڑھ پہاڑی کو یہ بات بتا ہے and that's why بس کچھ دن اور نئے ٹونمنٹ اور ہم ایک بار پھر سے دیکھیں گے جب پہاڑی آئے گا پہاڑ کی طرح اپنے ٹیم کے لئے کھڑا رہے گا and پٹ سے headshot ہی پڑتا وہ ہمیں دیکھنے کو ملے گا اس کے طرف سے اب میں بات کروں گا the most iconic player جو کہ iconic ہی ان کا نام ہے اور اس ٹائم پہ orangutan elite کے یہ main in game igl بن چکے ہیں ایک complete player میں کہنا چاہوں گا کہ آپ iconic کو nades دو obviously entry fragging میں یہ نیڈنگ کا کام کرتے ہیں جو ان کے باقی کے fraggles ہیں ان کے لئے یہ opening create کرتے ہیں تو نیڈنگ کا کام بھی کرتے ہیں support کا کام بھی کرتے ہیں assaulting کا کام بھی کرتے ہیں overall iconic جیسا نام درشات ہے میں بالکل کہہ سکتا ہوں کہ ہاں یہ complete player ہے but ایک چیز کی جو کمی مجھ iconic میں حال فلال میں مطلب دیکھنے کو ملتی ہے کیونکہ ایک بہت بڑا igl already آپ کے team میں بیٹھے ہوئے ہیں and انہوں نے اپنا torch iconic کو پاس کیا تو کبھی کبھی no doubt تھوڑا سا igl میں problem ہو جاتی ہے کبھی کبھی تھوڑا game میں problem ہو رہی ہے but yes iconic نے اپنے igl کی journey ابھی start کی ہے کچھ مہینوں سے مجھے اتنی بات پکی پتا ہے iconic ایک time کچھ odd time iconic as an igl or complete player ہمیں بنتے پہ دکھی چکے ہیں boom bam کرتے وے اپنے team کو top پہ لے جاتے وے انڈیا کو پھر سے میں کی انٹرنیشنل بھی رکارگنیز کیا جا رہا ہے overall killer کا ہونا team میں بہت crucial role کیونکہ entry fragging کا کام کرتے ہیں اور اگر اپنی fragger جب آپ کے لئے آگے جاتا ہے enemy کو first line of attack ہوتا ہے اور جب وہ آگے جا کے کسی کو مار رہا ہوتا ہے اور اگر لیچسے وہ knock مدد کرتا ہے gatekeeping کو crash کرنے مدد کرتا ہے اپنے team کے لئے last zone میں بویا نکالنے مدد کرتا اور ffic میں جو last moment تھا اس کی تعریف تو کتنی بھی کی جائے کم ہے so yes killer one of the most deadliest assaulter میں کہوں گا اس team میں اور ایک پورے india free fair سیناریو میں ہے اب آتے rdp کے اوپر rdp نے بہت سارے team وں میں کہوں گا next level budding player budding بھی میں نہیں کہ سکتا ایک complete player کے rdp بھی دیکھنے کو ملتا اور جو یہ duo ہے جتنی تعریف کی جائے کم ہی کم ہے overall orangutan elite کے لئے سے میں یہی کہنا چاہوں گا کہ already ایک بہت زیادہ strong team ہے کیونکہ جب آپ number 1 کا خطاب ملتا ہے تو آپ کے اوپر ذمہ داریاں بہت زیادہ آجاتی ہیں جس کے وجہ سے ابھی میں دیکھ رہا ہوں تھوڑا سا performance down ہمیں دیکھنے کو ضرور سے مل رہا ہے جو وہ ذمہ داریاں ہیں جب رسپونس بلٹی بھار overtime جب normal ہو جائے گا یہ team جو انڈیا کی number one team میں کہہ سکتا ہوں بلکل سو پھر سے بہت next level game دکھائے گی ابھی بہت زیادہ tournaments آنے والے افیشل tournaments آنے والے third party events چل رہے ہیں آنے والے سو ہمیں orangutan elite top ہی پر دیکھنے کو ملے گی بات yes top 3 میں کے حساب سے آپ کو game play transform کرنا ہوگا جو last time انہوں نے کیا نہیں تھا اور اگر اگر انہوں نے دیکھنے اورانگوٹین elite طرح سے نہیں ملے گا امیلے امیلے ٹیم جن کے پاس ساری چیزیں ہیں ان کے پاس سٹریٹیجیز ہر طریقے کے ان کے پاس کام اور بہت زیادہ دماغ والے پلیرز ان کے پاس فائر پاور next level ان کے پاس سب کچھ ہے so obviously اورانگوٹین elite expectations یہی ہے کہ ہر جگہ پہ یہ ٹیم ہمیں انڈین lobby انڈین region میں اور انٹرناشنل region میں بوم بام کرتے دیکھنے کو ملے گی اگر آپ لوگ کو یہ ویڈیو اچھے لگی ہو تو کومنٹ سیکشن میں زرور سے بتائیے next کس ٹیم کے بارے میں یہ سی ٹائپ کہ جنرل ایک شورٹ انالیسز کروں and do like share and subscribe and مجھے feedback ضرور سے دیجئے گا پھر ملتے تیسر ویڈیو کے ساتھ lots of love from black beer to go ویڈیو